آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ویڈس ایپ کی پندرہ ایسی اپ ڈیٹ جو آپ کو مل چکی ہیں اگر تو آپ لوگ اپنی ویڈس ایپ کو دن میں تین سے چار گھنٹے دیتے ہو تو آپ کو اس میں سے سکسٹی پرسنٹ ہی اپ ڈیٹس کا پتہ ہوگا باقی اپ ڈیٹ آپ اس ویڈیو کی مدد سے جان سکیں گے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان عدیب آپ دیکھ رہے ہو عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کا ہمارا ٹوپ ایک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کو اپ ڈیٹس مل گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اپ کمنگ اپ ڈیٹس کون کون سی ہیں تو اپ ڈیٹس کو زیادہ آگئی ہیں جس وجہ سے میں آپ کو کر کے نہیں کھاؤں گا صرف آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ لوگ اس کو خود ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو بہت آسانی سے ان اپ ڈیٹس کو یوز کر سکو گے تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ کریئٹ کا لنک یہ اپ ڈیٹ کام کیا کرتی ہے دراصل یہ بتیس لوگوں کو جو ہے ایک کال گروپ میں ایڈ کرتی ہے چاہے وہ ویڈیو کال ہو یا وائس کال اور یہ پہلے ہی اس کا لنک جنریٹ کر کے کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہو اور وہ جو لنک ہے سات دن تک ایکسپائر نہیں ہوتا جس طرح سے آپ زوم یا گوگل میٹ کا لنک یوز کرتے تھے یا اس کو یوز کرتے تھے اس میں آپ بہت سارے پارٹسپینٹ ایڈ کر سکتے تھے اسی طرح انہوں نے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ فیچرز لانچ کیا ہے جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ویٹس اپ سٹیٹس کی جب بھی آپ ویٹس اپ سٹیٹس لگاتے ہو تو جب وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ فیل کرتے ہوگے کہ ایک چھوٹی سی وائبریٹ ہوتی ہے آپ کے فون میں جس سے آپ کو یہ پتا چل جاتا کہ آپ کا جو ہے سٹیٹس لائیو ہو چکا ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے گروپ میسی ڈلیڈ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی گروپ ہے اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ایڈ ہے جن کو آپ جانتے نہیں ہو اور وہ آپ کا گروپ خراب کرنے کے لیے کچھ بھی سنڈ کری جا رہے ہیں ایسے لنکس یا ایسی ویڈیو جو آپ کے گروپ کے ریلیٹڈ نہیں ہیں تو اس گروپ کا اڈمن جو ہے وہ اس میسیجز کو ڈیلیٹ فور ایوری ون کر سکتا ہے کسی کے میسیج گروپ اڈمن ڈیلیٹ کرے گا وہ پورے پارٹیسپینڈ کے پاس جو ہے ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے ٹیگ کی اگر آپ گروپ میں کسی کو ٹیگ کرتے تھے تو پہلے تو اس کا نمبر آتا تھا اب کیا ہے کہ اس کا نام آنا سٹارٹ ہو گیا دوسری بار یہ کہ جب اس میسیج کو ٹیگ کی ہوئے میسیج کو کسی کی چیٹ میں اگر آپ فور ورڈ کرتے ہو تو وہاں پر بھی وہ سیم ٹیگ ہوتا ہی جاتا ہے اور اس پہ کلک کر کے وہ ڈریکٹ اس کی چیٹ وغیرہ اوپن کر سکتا ہے تو نیکسٹ جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بہت ہی یوسفل ہے اور بہت عرصے سے ویٹ میں تھے ہم لوگ بھی کہ پول کا بٹن ایڈ ہو جائے تو پہلے کیا ہوتا تھرڈ پارٹی ایپ سے اس کو کریئٹ کر کے اس میں یوز کیا جاتا تھا اب کیا ہے کہ ویٹس اپ نے افیشلی پول کا بٹن ایڈ کر دیا گیا ہے اس پہ آپ کلک کر کے اپنے میسی وغیرہ بنا سکتے ہو جس میں آپ جو ہے اپنے یوزر یا اپنے جو گروپ ممبر سے یس نو میں آنسر لے سکتے ہو یا اس کو ہم ووٹنگ پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ویٹس اپ پہ ایک نیو بٹن یا نیو ٹیب ایڈ کر دیا گیا ہے جو کہ کمیونٹی کے نام سے ایڈ کیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی گروپس کو اس میں سیلیکٹ کرو گے اور اس میں جو ایک میسیج آپ کرو گے وہ جتنے بھی آپ نے گروپ سیلیکٹ کی ہیں ان سب پارٹی سپینڈ کی ان بوکس میں جو ہے وہ میسیج چلا جائے گا اور نیکسٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کہ جو ہم سلائیڈ کرتے تھے کیمرہ اوپن ہوتا تھا وہ اب جو ویٹس اپ کا اوپر ٹیگ ہے نام ہے اس کے ساتھ چلا گیا ہے جس پہ آپ کلک کر کے جلدی سے اپنی کوئی فک یا ویڈیو بنا کے کسی کو بھی شیئر یا اپنے پاس سیو کر سکتے ہو نیکسٹ اپ ڈیٹ جو آئی ہے وہ ہے گروپ کی لیمٹ کی گروپ میں کیا ہوتے تھے سب سے پہلے دو سو چھپن بندے ایڈ کیے جانے لگے تھے اس کی نیکسٹ اپ ڈیٹ میں پانسو بارہ پارٹی سپینڈ ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیئے اب جو ہے آپ ایک ہزار چوبیس پارٹی سپینڈ ایک گروپ میں ایڈ کر سکتے ہو تو نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ فائل سائز کے اوپر ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ چھ ایم بی سے بڑی فائل بھیجتے تھے تو وہ ڈوکومنٹ میں بھیجتے تھے اس میں بھی آپ کے پاس ساٹھ ایم بی تک کی لیمٹ ہوتی تھی اور اب جو ہے اس کو بڑھا کے ٹو جی بی تک کر دی گئی ہے اگر آپ کوئی ڈوکومنٹ سینڈ کرتے ہو تو وہ آپ ٹو جی بی تک کا کر سکتے ہو چاہے وہ مووی یا کوئی سوفٹوئر وغیرہ کچھ بھی آپ سینڈ کر سکتے ہو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے فائل کوالٹی پہ فائل کوالٹی کیا تھی پہلے وٹس اپ پہ جب ہم چیز اپلوڈ کرتے تھے تو وہ ایم بیز میں اپلوڈ ہوتی تھی جب ڈانلوڈ کرتے تھے تو وہ کے بی میں آ جاتی تھی اب آپ اس کو جو ہے اب اس چیز کو بہتر کر دیا گیا ہے آپ اپنی سیٹنگ میں جا کے اس کو بیسٹ پہ یا آوٹو پہ آپ ارڈیسٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کی جو ہے جو تصویر یا ویڈیو آپ سینڈ کرو گے اس کی کوالٹی سیم ٹو سیم ہی رہنے والی ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ کے آئیے اس میں کہ جب بھی آپ کوئی میسی فارورڈ کرتے تھے یعنی کسی نے کیا ہو یا آپ نے کیا ہوا اس میں جب دو چیزیں انکلیوڈ ہوتی تھی ایک تصویر اور اس کے نیچے ہی اس کی کیپشن ہوتی تھی ایک ہی میسی کے اندر تو وہ فارورڈ نہیں ہوتی تھی تو وہ جو ہے تصویر یا آپ کی ویڈیو کو فارورڈ کر دیتا تھا کیپشن کو فارورڈ نہیں کرنے دیتا تھا اس کے لیے آپ کو کوپی پیسٹ کر کے یا اس طرح سے کر کے کسی طرح سے آپ کو یہ دونوں چیزیں فارورڈ کرنی پڑتی تھی اب کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی فوٹو یا کسی بھی ویڈیو کے نیچے کیپشن دیکھو تو آپ سمپل ایک کلک پہ فارورڈ والے بٹن پہ کلک کر کے وہ دونوں چیزیں سیم ٹائم پہ کسی بھی بندے کو یا کسی بھی گروپ میں فارورڈ کر سکتے ہو تو نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ابھی میں نے دیکھی ہے جب بھی ہم ویڈس ایپ انسٹال کرتے ہیں تو اب اس میں جیسے فون وغیرہ میں جب بھی ہم نیو چیز کو انسٹال کرتے تو وہ سلیکٹ لینگویج کرتا ہے تو اس میں بھی آپ انسٹال کے دوران آپ اپنی لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی پوری پوری ویڈس ایپ اس لینگویج میں کنورٹ ہو جائے گی تو نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہے ون ٹائم ویو جب آپ کسی کو تصویر یا ویڈیو ایسے سینڈ کرتے تھے کہ وہ ایک بار دیکھ سکے دوسری بار اس کے پاس آوٹو ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ کیا کرتا تھا سکرین شوٹ لے لیتا تھا یا سکرین ریکورڈ کر لیتا تھا اب اس کو ڈیسیبل کر دیا گیا ہے اب جب بھی آپ چیز سینڈ کرو گے نہ تو وہ سکرین شوٹ لے سکے گا نہ ہی اس کی سکرین ریکورڈ کر سکے گا نیکسٹ جو ہماری اپ ڈیٹ ہے وہ ہے سٹیٹس ری ایکشن اب آپ کسی کے بھی سٹیٹس اوپن کرو گے یا دیکھ رہے ہوگے تو آپ آپ کو اس کے سٹیٹس پر ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا واؤ یا نائس یا اس طرح کا کوئی بھی بار ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اس کے ساتھ ری ایکشن کے ایموجیز نظر آجیں گے جس سے آپ سنگل کلک کر کے اس کے سٹیٹس کا ری ایکشن اسے بتا سکتے ہیں تو نیکسٹ اور آخری اپ ڈیٹ کیا ہے جو آپ کے پی سی پہ یا لیپ ٹوپ پہ وارٹس ایپ انسٹال ہوتی تھی اس کو ختم کر کے بیٹا وارٹس ایپ کو اس کی جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے یا اس میں پرو وارٹس ایپ کے نام سے تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے جو کہ بہت سارے اس میں ابھی بھی ایرر ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو سیٹ کر دیا جا رہا ہے اور جو آپ کی پہلے سیمپل وارٹس ایپ انسٹال ہوتی تھی اس کو ختم کر کے وارٹس ایپ پرو یا بیٹا کی جگہ اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے تو یہی تھے آج کی ہماری کچھ اپ ڈیٹس جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری تھا اگر آپ لوگ زیادہ ٹائم اپنی وارٹس ایپ کو دیتے ہو تاکہ آپ اس سارے فیچرز کو یوز کر سکو تو بہت ساری اپ ڈیٹس ہی اس وجہ سے بغیر سکرین پہ لے جائے میں نے آپ کو ساری کچھ بتا دی سمجھا دی باقی آپ کو ساتھ ساتھ جو سکرین شوٹ وغیرہ لگائیں میں نے اس سے آپ کو بہتر سمجھا جائے گی تو ابھی کی جو پندرہ اپ ڈیٹس میں نے بتائی ہیں اس میں سے ایسی اپ ڈیٹس جو آپ کو نہ ملی ہو وہ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جس کا آپ کو زیادہ بینفیٹ ہے جو زیادہ یوز ہو رہی ہے آپ کے پاس اپ ڈیٹس اس کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ